ہاں تو آج دیکھیں آپ کا کشن نمبر تھرڈ ہے جو چپٹر نمبر سکس ہے دفیس آنڈا وال تو یہ آپ کے اس کے پہلے دو کشن ہو گئے ہیں آج آپ کا تھرڈ کشن اور فور کشن یہ دونوں ہونے ہیں اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کشن جس سمیں بورڈ پر ہوتا ہے آپ کو اسی سمیں تک لرن ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ یا تو تھوڑا سا آپ لوگ اپنا مائن سیٹ کر کے بیٹھئے کہ ہم کو کشن اسی ٹائم پر کرنا ہے اور اگر آپ ہلکا سا بھی دماغ میں یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کو ابھی کرنا ہے تو ہوگا ہاں اس بات کی میں پوری پوری گارنٹی دیتا ہوں فل گارنٹی ہے کہ آپ کا یہ ابھی ہوگا لیکن بس آپ کو تھوڑا سا مائن سیٹ کر کے بیٹھنا ہوگا ٹھیک تو پہلے ایک بار کشن کے ورڈ میننگ دیکھئے what was so peculiar peculiar کا مطلب ہوتا ہے unusual and strange unusual and strange کا مطلب ہو گیا آسامانی اور بچتر تو کشن آپ کا یہ اب یہاں دیکھئے جو برب کے روپ میں آپ کو کیا ملائے وز اب چونکہ وز ورڈ کے ساتھ اگر آپ کو مین ورڈ میں آئین جی ملی ہوتی تو ایسی کنڈیشن میں یہ کیا ہو جاتا رہا تھا رہی تھی رہے تھے اور جب آپ کو وز ورڈ کے بعد noun یا adjective ملتا ہے تب اس وز ورڈ کا عرص کیا ہو جاتا ہے تھا تھی اور تھے جو میں نے آپ کو یہ starting میں باتیں بتائی ہیں آپ ان کو بالکل کبھی مت بولیے گا کیونکہ لرن آپ کو انہی باتوں سے ہوتا ہے اگر آپ کو یہ باتیں اچھے سے clear ہیں تو آپ کو کشن کی جو کہانی ہے answer کی جو کہانی ہے آپ کو اس میں دماغ لگانا ہوگا ان چیزوں میں نہیں تو اس لئے یہ چیزیں آپ کو clear ہونی ہی چاہیے تو what was so peculiar یعنی بچتر کیا تھا about the face on the wall face چہرہ on the wall دیوال پر کہ جو دیوال پر چہرہ تھا اس چہرے کے بارے میں بچتر کیا تھا پہلے کہانی کو ٹھیک سے سمجھئے کوشن کہاں جا رہا ہے کوشن کونسی جگہ پہ جا رہا ہے آپ اس کو ٹھیک سے سمجھئے اور کوشن کو اپنے دماغ میں fit ہونے دیجئے کوشن آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ what was so peculiar کہ اتنا بچتر کیا تھا اتنا آنوکہ کیا تھا about the face چہرے کے بارے میں on the wall دیوال پر کہ دیوال پر جو چہرہ دیکھ رہا تھا تو اس چہرے کے بارے میں بچتر بات کیا تھی کوشن میرے گال سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ اس کوشن کو تھوڑا سا relate کریے کہانی میں یہ کہاں جا رہا ہے اور ہم سے کوشن کیا پوچھنا چاہ رہا ہے تو جن اسٹوینٹ نے چیپٹر کو پڑھا ہے ان کو تو ٹھیک سے سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ کوشن ہمارا کہاں جا رہا ہے جن نے چیپٹر نہیں پڑھا وہ ایک بار پلٹ کے دیکھئے پیج نمبر 47 پہ آئیے اور نیچے سے 4 نمبر کی لائن پہ آئیے وہاں دیکھئے لکھا ہے کہ the odd thing was that odd thing کا مطلب یہاں کیا ہو گیا کہ ہٹ کے الگ بات سب سے الگ was that while the pages on the wall grew larger while مطلب جس سمیت while کا use ہم کب کرتے ہیں جب دو کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں دو کام کون سے ان کو پہنچانی ہے کہ while the pages on the walls grew larger کہ جب دیوال کے انہیں دھبے grew بڑے ہوئے larger مطلب بڑھ کر یعنی اپنی سیماوں کو پھیلا کر دبے بڑے ہوئے and changed their counters counters means outlines اور انہوں نے اپنی outlines کو بدلا دبے بڑے ہوں گے تو outlines تو بدلیں گی جیسے اگر کوئی دبہ اس طریقے کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اگر یہ بڑا ہوگا تو اس کی یہ outline ہو جائے گی اب تو وہ لکھا ہے اس نے and changed their counters اور اس نے اپنی outline کو بدلا کون نے انے دبوں نے this never did اس نے ایسا نہیں کیا it remained یہ بنا رہا identically who the same تو یہ who پہلے جیسا بنا رہا اب آپ سے question کیا پوچھا گیا ہے کہ what was so peculiar کہ اتنا انہیک انوکی بات کیا تھی award the face on the wall کہ دیوال پہ جو چہرہ دیکھ رہا تھا اس میں بچتر بات کیا تھی تو سمجھ میں آگئے آپ کو کہ بچتر کیا تھی answer کے word meaning دیکھئی the peculiar thing بچتر بات about the face چہرے کے بارے میں ووج تھی پہلے ایک بار word meaning لکھ لیجئے پھر میں بتاؤں گا آپ کو ایک ہی بار میں learn ہو جائے گا that کی while جب کی the patches ڈببے on the wall دیوال کے گریو بڑے larger فیل کر بڑے ہوئے گریو لارجر پورا لیکھ لیں فیل کر بڑے ہوئے and changed اور بدلہ their اور اپنی outlines see mine outlines کا مطلب یہ outline ہو گئی اور جب انیت ابو نے اپنی outlines کو بدلا it remain یہ رہا who ہو بہو identically ہو بہو the same پہلے جیسا تو یہ بالکل پہلے جیسا جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا رہا اس نے کوئی change اپنے آپ میں نہیں کیا اب answer کو تھیرے سے سمجھ میرے کھال سے question کے word meaning ہو گئے اس کے بعد میں نے آپ کو بتا میرے آپ ایک بار جو میں بتاتا ہوں آپ ان کو follow کریے answer آپ کو اسی سمجھ لرن ہوگا جو میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کے بعد جہاں آپ نے اس کو note کون سے چہرے کی بات ہو رہی ہے دھبے تو اس پہ بہت تھے لیکن یہ وہ چہرہ ہے جس میں اسے کسی آدمی کی سکل دکھ رہی تھی تو اسی کے لیے پوچھا ہے کہ اس چہرے میں بچتر بات کیا تھی جو دیوال پہ دیکھتا تھا تو بچتر بات کیا thing about the face was that اتنا تو آپ نے question سے لکھ دیا the peculiar thing thing مطلب بات about the face on the wall لکھنا چاہیں لکھیں نہیں لکھیں تو اتنا ہو گیا کہ the peculiar thing about the face on the wall was that وہ آپ کو پتائیں کہ دو کام ایک ساتھ ہو رہے دو کام کیا ایک ساتھ ہو رہے وہ سمجھ کہ while the patches on the walls grew larger and change their outlines یہ جو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو outlines ہیں ان کو بدلا اور جب اسی سمیہ جو چہرے والا جو دبا ہے اس نے کیا کہ وہ ایسا ہی بنا رہا تو یہ دونوں کام سنگ سنگ ہو رہے ہیں اس لئے use کیا گیا ہے while کا تو جب دو کام ایک سا چل رہے ہوتے ہیں تب ہم while use کرتے ہیں تب آپ کہیں کہ while دبوں کو کیا کہتے ہیں پیچز تو while the پیچز کہاں کہ دبیں on the wall دیوال کے لیکن یہ کون سے دبیں ہیں جو ساری دیوال وں لارج کا مطلب کیا ہوتا ہے فیل بڑا ہو نا اور لارج پہلے لارج اب اور بڑھ گیا تو لارج کمپریٹیو ڈگری تو گریو اس کا پاسٹ میں لے آنے کے لیے ہم نے گریو لگایا کہ while the پیچز on the walls گریو گرو کیا اور گرو کا سیکنڈ گریو لارج جب بڑھ کر بڑھے ہوئے فیل کر بڑھے ہوئے تو جب دیوال کے انہے دبے فیل کر بڑھے ہوئے اور فیل کر بڑھے ہوں گے تو ان کی آؤٹلائن بدلے گی end changed اب یہاں دیکھئے the پیچز on the wall دیوال کے دبوں نے ایک کام تو کیا کیا کہ یہ گرو کیا انہوں نے اور کیا کیا دوسرا end changed اور بدلہ کیا بدلہ دیئر آؤٹلائن اپنی آؤٹلائن کو تو انہے دبوں کی بات ہم پہلے کر رہے ہیں کہ جب کی پیچز on the walls جو دیوال کے دبے تھے پہلا کام انہیں کیا کیا کہ وہ گرو کرے پہلا انہیں ہم نے لکھا گرو لارج گرو کا سیکنڈ کریں گرو کریں گرو لارج جب وہ فیل کر بڑے ہوئے end changed اور انہوں نے بدلا کس کو اپنی آؤٹلائن کو دبے پہو چن میں پلورل فرم میں پیچز اور ہر پلورل فرم کو ہم کیا مانتے دے مانتے اور دے کا اپنا کیا ہو لیکن آپ لوگ بس کنسنٹریٹ ہو کے سنی اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ لرن ہوگا اور ابھی ہوگا ایسا ہوگا جسے بلکل نہیں بھولیں پوری بات کیا ہو گئی خوششن آپ کا کیا تھا آپ کیا کہیں گے کہ بچتر بات یہ تھی دونوں کام سن سن گئے تو پہلے انہ دبوں کی بتائیں گے وال جب کی انہ دبے تو جادہ ہوگئی دا پیچ یہاں کیونکہ اس کی نہیں بتا رہے جس میں سکل دیکھ رہی وہ تو ایک ہی ہے پہلے اور کی بتا رہے دا پیچ اس لئے وال بھی اس نے دو کام کی پہلے تو یہ بڑے ہوئے اور بڑھیں گے تو سیمائی بھی بدلیں گے تو گریو لارجر انڈ چینج بڑے ہوئے اور انہوں نے چینج کیا اپنی آؤٹلائنز کو اپنی کے لیے لگائیں گے دے ہے پیچ چن ہو گیا تو دے کا دے اور انڈ چینج دے میں اب یہ دبے کی بات ہو رہی یہ کون سے کی جس میں اسے سکل دکھائی دے رہی تھی اس کو بھی پاسٹ میں لے جائیں کہ یہ بنا رہا یہ رہا سکل میں ہو بہو تو اس لیے ریمینڈ کے بعد آئے گا کہ یہ ہو بہو بنا رہا کیسا پہلے جیسا جیسا نہیں کیا میرے خیال سے بات ہیں ٹھیک سے سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن میں لرن کرا سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو بھی لرن کرنا پڑے گا دونوں بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں ہے میں کرا سکتا ہوں لیکن آپ کو بھی کرنا پڑے گا تو آپ کو پوری بات لرن ہوں گے تو اس لئے بس تھوڑا س س س س س س پوری بات کو پھر سمجھ جو دیوال پہ چہرہ دیکھ رہا تھا اس چہرے میں بچتر کیا تھا اب آپ کو کیا بتانا ہے کہ بچتر کیا تھا مطلب پہلے آپ انہ کا بتا دیجئے اور پھر اس کا بتا دیجئے دونوں کا کمپیریجن کر دیجئے اپنے آپ جو بچتر بات وہ نکل کے آ جائے گی تو پہلے آپ کیا کہیں گے چہرے کے بارے میں بچتر بات یہ تھی کی اب آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کام سنگ 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 کے بتا رہے تو اس لئے دو کام جب سنگ سنگ چل رہے ہوتے ہیں تو وائل یوز کرتے ہیں جب دیوالوں کے انہ دب انہ دب پیچز آن دا والز انہ دب نے کیا اپنی سیمائیں بڑھائیں انہ دب فیل کر بڑھے ہوئے تو بڑھے ہونا گرو اس کا پاسٹ میں لے جائیں گے تو گرو تو وائل دا پیچز آن دا والز گرو لارجر بڑھ کر بڑھے ہوئے اور بڑھے ہوں گے تو انہوں نے بدلا کیا بدلا انہوں نے دیر آؤٹلائنز اپنی آؤٹلائنز کو بدلا اتنا اوروں نے کیا اور اس دب نے اسی سمیہ کیا کیا یہ بنا رہا آئیڈنٹیکلی آئیڈنٹیکلی ہو بہو آئیڈنٹیکلی جانتے ہوں گے یعنی یہ اپنی پہنچان میں یہ اپنی آئیڈنٹیکلی دا سیم بنا رہا تو یہ آئیڈنٹیکلی سیم بنا رہا یعنی اس کی جو پہنچان تھی وہ پہلے جیسی رہی یعنی اس نے اپنی آکرتی کو بلکل نہیں بدلا میرے خیال سے ٹھیک سے لرن ہو گیا ہوگا ایک بار فائنلی اور دیکھ لیجئے اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائنلی دیکھ لیجئے اس کا مطلب اب آپ بورڈ کو بھی نہیں دیکھیں گے اور ڈائریکٹ آپ سننے کی کوشش کریں گے اور مجھ سے پہلے آپ کو لرن آنا چاہیے what was so peculiar about the face on the wall question آپ کا یہ ہے آپ کیا کہیں گے the peculiar thing about the face was dead چہرے میں بچھتر بات یہ ٹھیک کی اب آپ کو بچھتر لکھنی بچھتر لکھنے کے لیے آپ انگریجی میں اتر یاد نہیں آنا چاہیے آپ کو اتر ہندی میں آنا چاہیے ہم بچھتر لکھ رہے تو انہ دبوں میں اور اس میں کیا انتر ہے ہمیں یہ بچھتر دینا ہے تو انہ دبوں میں اس سمیں کیا ہو رہا تھا انہ دبوں میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ بڑھ کر فیل رہے تھی دونوں کے لیے لگائیں گے تو لگائیں گے اور انہوں نے بدلا اپنی آؤٹ لائنز کو اس سمیں اس دبے نے کیا گیا تو یہ بنا رہا ایڈنٹی کلیر کلیر میرے اکھال سے کوئی پرابلم ہو آپ کو نہیں ہوگی یہاں تھوڑی سی آپ ایک بات سن لیجیے آرٹیکل جو دی ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ دا بھی پروننسیٹ کرتے ہو اور دی بھی پروننسیٹ کرتے ہو پروننسیشن میں تھوڑا سا کنفیوز آنا آتا آئے گی کب ہم اس کو دا پروننسیٹ کرتے ہیں اور کب دی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے جب آپ اس کو کسی بھی کونسوننٹ ساونڈ کے پہلے پڑھ رہی ہیں جیسے اگر آپ اگر آپ پڑھ رہے ہیں دا وال اور اگر آپ وال کے آگے پڑھ رہے ہیں دی وال ٹھیک اگر دا وال پڑھتے ہیں یا دی وال تو دی وال آپ ہندی جیسے نہیں لگ رہا ہندی میں بھی تو اس کو دی وال کہتے ہیں تو یہ نہیں پڑھنا اس کا مطلب یہ کوئی لوجک نہیں ہے بس اس کا مطلب یہ ہے وال میں جو پہلا جو ساؤنڈ وال کی جو پہلی ساؤنڈ ہے وہ ساؤنڈ کئی آ رہی ہے کونسوننٹ کی و اور بیفور کونسوننٹ we read دی کونسوننٹ کے پہلے آپ اس کو دا پڑھتے ہیں ٹھیک and بیفور باول دی پڑھتے ہیں تو بس دونوں تھوڑا سا یاد رکھئے دا وال اور دی وال ہاں تو اس طریقے سے میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ آپ پڑھنا ہے کلیر اس کے بعد دیکھیں آپ کا سیکنڈ ہے آج کا پہلے اس کو اور دیکھئے پہلے کوششن کے word میننگ سمجھئے what dominated جو word ہوتا ہے اس کا اگر آپ ہندی میں دیکھیں کہ کئی ارثیں دادا گری کرنا لیکن یہاں ہی کنٹرول کرنا تو have کنٹرول over a place or a person یہ یہ ارث ہے تو یہاں to have کنٹرول over a person اس کا مطلب کسی وقتی پر کنٹرول کرنا یا اس کا ارث یہ ہے نینترت کرنا جیسے آپ ہاوی ہونا بھی کہتے ہیں اپنی واضحہ میں کہتے ہیں اپنے لوگ کہ وہ اس پہ آ بھی ہو گیا تو یہ بھی اس کار تھے کہ what dominated اب یہاں what کو آپ کو ٹھیک سے سمجھ لیا تو آپ کو آنسر لکھنے میں اس میں بھی پرابلم نہیں آئے گی اور آپ آنسر بنانے میں بھی دکت نہیں ہوگی تو اس کو تھوڑا س آپ اور سمجھ لیجئے what کیا ہوتا ہے وہ سمجھ جیسے میں نے کہا کہ وہ مجھے ہندی پڑھاتا ہے ٹھیک اگر میں اس میں پڑھانا سے پوچھوں کیا پڑھاتا ہے تو ہندی ملے گا باتاری سمجھ میں تو اگر میں نے یہ کہا کہ وہ مجھے کیا پڑھاتا ہے تو مجھے اتر کیا ملے گا اگر میں اس کا اتر دوں گا تو ہندی نکلے گا اب جب میں اس کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کروں گا وہ مجھے کیا پڑھاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے what کو آگے لیں گے اس کے باقے کا جو ہم آنسر دیں گے وہ اس کا مطلب باقے کا جو آبجیکٹ ہوگا وہ اس کا آنسر ہوگا تو آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جب کوشن آپ پوچھا گیا ہے اس کا مطلب آپ کو وستو پوچھے گئی ٹھیک اب اس کو سمجھئے کوشن کو کہ what برب سے دو پرشن کرتے ہیں کیا اور کسے تو کیا کے اتر میں آپ کو ہمیسہ بستو ملے گی ہندی بستو ہے ٹھیک اور کسے کے اتر میں ہمیسہ بیقتی ملے گا کسے پڑھاتا ہے مجھے اب یہاں آپ سے کیا پوچھا ہے اس کا مطلب آپ کا آنسر ہے وہ کو نیریٹر ورڈن کرتا کہ ورڈن کرتا کون ہے اس کہانی میں جو چھوٹے سفید جو چہرے والا وقتی تھا تو ورڈن کرتا ہو گیا آپ دا نیریٹر ورڈن کرتا کہ جب اس پر اٹیک ہوا تھا جب اسے جکام ہوا تھا تو جب ورڈن کرتا کو جکام ہوا تھا تو اس سمیں کیا چیز نے اس کے وچاروں کو پرابابط کیا کوشن کو اپنی لینگویج میں سمجھنے کی کوسز کرو اگر ایک بار آپ کی لینگویج میں کوشن ٹھیک سے سمجھ میں آگیا تو آپ کو کب بھی نہیں بھولوگے یعنی کیا چیز تھی جب اسے جھکام ہوا تھا تب اس کے وچاروں کو جس نے پرابابط کیا وہ دے لانگ آئی ہیڈ نتھ ٹو ڈو بٹ ریڈ اور میڈیٹیٹ اینڈ ایڈ ایڈ واج دین دیت ہیڈ فیس بگن ٹو گیٹ اف فرمر ہولڈ آف می تو اس چہرے نے اس کے وچاروں پر ایک جکڑ کر لی اس کے چہرے یعنی جو دیوال پہ جو چہرہ تھا اس چہرے نے اس کے بچاروں کو جکڑ لیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب کس نے اس کے بچاروں کو پروابط کیا کس نے اس کے بچاروں کو پکڑ لیا تو کس نے اس چہرے نے یہاں آپ کا یہ اتر ہو گیا تو یعنی وارڈ کے پلیس پہ آپ کو بستو کیا رکھنی ہے بس یہ لکھنا پورے آنسر میں کئی کوئی بات نہیں ہے کبھل ایک سی لائن ہے کس نے ڈومینیٹ کیا آپ نے کہ دیا کہ بس آنسر ہو گیا ٹھیک اب اسے ٹھیک سے سمجھنے کی کوسس کریے کیسے یہ تو پورا یہاں سے لکھ دیا کس نے پروابط کیا تو اس وارڈ کے پلیس پہ آپ کو بستو لکھ دینی ہے وہ بستو ہے the face on the wall the face on the wall dominated his thoughts the face on the wall یعنی دیوال پہ جو چہرہ تھا اس چہرے نے dominated وہ چہرہ ہا بھی رہا اس چہرے نے کنٹرول کیا his thoughts اس کے بیچاروں کو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے اس نے کہا کہ میں اس چہرے کے علاوہ کچھ اور سوچی نہیں پا رہا تھا اس آدمی کو اس چہرے کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں آرہ تھا تو اس کا مطلب وہ چہرہ اسے اتنا پروابط کر رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا اس آدمی کو ڈونڈنے کے تو آنسر میں کچھ نہیں ہے کہیں سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے لرن کریں گے تو آج ہو جائے گا دو دن کے دیوال پہ جو چہرہ تھا اس میں بچتر بات کیا تھی اب آپ کے دیماغ میں ہونا چاہیے بچتر پوچھا گیا انہ دبوں میں اور اس میں کیا انتر تھا یہ پوچھا گیا تو آپ کیا لکھیں گے جب انہ دبے بڑھ ہوئے پہلے تو کوششن سے ہی لکھ دیں گے انتر کیا تھا جب انہ دبے جس سمیں بڑے ہو رہے تھے یہ نہیں بڑا یہ انتر تھا انہ دبوں کے لئے جب دیوال کے انہ دبے بڑھ بڑھ ہوئے اور انہوں نے بدلا اس نے نہیں بدلا یہ بنا رہا تو یہ پہلے جیسا بنا رہا اور کس نے ڈومینیٹ کیا اس کے بچاروں کو تو آپ کہیں کہ دب فیس ہون دا وار ڈومینیٹ ڈیز تھوٹ کہ جو دیوال پہ جو چہرہ تھا اس چہرے نے پروابط کیا اس چہرے نے کنٹرول کیا وہ چہرہ حابی رہا اس کے بچاروں پر